موسیقی دنیا میں جنت کی طرف دوڑتے ہوئے گزرنی چاہیے ایک مومن کو اپنی پوری زندگی میں جنت کی طرف دوڑتے رہنا چاہیے قرآن مجید میں یہ بات بار بار بتائی گئی ہے فرمایا گیا کہ ففر روح الوگا دوڑو تیل توڑو اللہ کی بات فرمایا گیا سابقو الہ مغفرت مر رب دیکنو و جنت عرضوہا کا عرض السماعی والآب دوڑو مصابخت کرو تیل دوڑو وقت سے مقاملہ کرو اور تیل دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف وہ جنت جو اتنی بڑی ہے کہ اس میں آسمان اور زمین سب سما جائے تو یہ کیفیت ہونی چاہیے ایک مومنانہ زندگی کی دوڑتی ہوئی زندگی آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ دوڑ ہیں جنت کی طرف آپ کو آرام سے زیادہ دوڑنے کی فکر ہے آپ کو سستانے سے زیادہ کچھ کرنے کی فکر ہے اور اس کچھ کرنے کی فکر میں آپ کوئی ایک بھی لما زائر ہی مونے دینا چاہتے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا اس دوڑ میں مقاملہ عام لوگوں سے نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں بسنے والے سب سے عالی گروہ ہیں نبیوں کے بعد یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اس بات کو امام مسلم الخولانی نے اس طرح سے بیان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ یہ نہ سمجھیں صحابہ یہ نہ سمجھیں کہ قیامت کے دن صرف وہی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہے گئے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہیں گے ہم اس بھیڑ میں شامل ہوں گے اور اس بھیڑ میں اپنی جگہ بنائیں گے تاکہ لوگوں کے معلوم ہو جائے کہ بعد میں آنے والے مسلمان بھی مردان کار تھے رجال تھے کمزور قسم کے مسلمان نہیں تھے کمزور قسم کے لوگ نہیں تھے پیچھے رہ جانے والے تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کو یہ حمد اور یہ توفیق اور یہ حوصلہ ملا کہ وہ زیادہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا شرف حاصل کر لیں تو ہم اگرچہ کی بات میں آئے ہیں لیکن ہم بھی زیادہ کریں گے اور اتنا زیادہ کریں گے کہ ہم بھی اس مجمع میں داخل ہو جائے جو مجمع حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا تو گویا کہ ہمارا مقابلہ عام انسانوں سے نہیں ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ہم نماز نہیں پڑھے لوگ قرآن نہیں پڑھتے تو ہم قرآن نہیں پڑھے لوگ عمر بالمعروف نہیں آنے ہنکر نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کر رہے لوگ دعوت ان الخیر کا کام نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کر رہے نہیں کرنے والوں کو اپنا نمونہ نہیں بنانا ہے دھیرے چلنے والوں کو اپنا نمونہ نہیں بنانا ہے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ پیچھے نہیں رہ جانا ہے بلکہ صحابہ کی جماعت کہ وہ جو خیر امت تھی جو سب کے لئے نمونہ ہے سب کے سامنے تیار کی گئی ہے سب کے سامنے لائی گئی ہے اور سب کے سامنے ہے اس خیر امت میں شامل ہونے کا جذبہ پیدا رکھنا چاہیے اپنے اندر میرے دوستوں دنیا والے ایسا نہیں کہ دوڑ نہیں رہے پوری دنیا دوڑ رہی ہے تو دنیا والے دنیا کمانے کے لئے اور دنیا کے لئے کمانے کے لئے اور دنیا کے لئے خرچ کرنے کے لئے دوڑ رہے ہیں دنیا والوں کے ایک دوڑ ہے اور اس دوڑ کو اگر آپ سمجھانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے لئے کمانے کے لئے اور دنیا کے لئے خرچ کر رہے ہیں اور اس دوڑ میں وہ مصروف ہیں ہاں پر رہے ہیں آپ جا کر دیکھیں بڑے شہروں میں بھاگتے ہوئے لوگ دوڑتے ہوئے لوگ صبح سے شام تک ایک ہی دھن سوار ہے ایک ہی دوڑ ہے صبح سویرے اٹھ جائیں گے شام تک دوڑتے رہیں گے کس کے لئے دوڑنا ہے دنیا کمانے کے لئے دنیا کس کے لئے کمانا ہے دنیا خرچ کرنے کے لئے دنیا کے لئے خرچ کرنا دنیا کے لئے کمانا دنیا کے لئے خرچ کرنا کہ آپ ایسی دوڑ شروع کر سکتے ہیں کہ جو اللہ کے لئے کمانا اور اللہ کے لئے خرچ کرنا کمانے کی دوڑ میں شامل ہوئی ہے خوب زیادہ کمائی ہے لیکن اللہ کے لئے کمانا خرچ کیجئے خوب زیادہ خرچ کیجئے لیکن اللہ کے لئے خرچ کرنا ہے دنیا میں اس وقت اور مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ بلکہ ہم تو مسلمانوں ہی کے سلسلے میں زیادہ تشویش رکھتے ہیں کہ نکاح کے عمل کو مشکل بنانے کے دور لگی ہوئی ہے نکاح کے عمل کو مشکل بنانے کی دور لگی ہوئی یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ کون نکاح کو کتنا زیادہ مشکل بناتا ہے تو کوئی ایک لاکھ خرچ کرتا ہے دوسرا پانچ لاکھ خرچ کرتا ہے تیسرا بیس لاکھ خرچ کرتا ہے اور اب تو کروڑوں خرچ کی جا رہے ہیں اسی مسلم عمد میں اور یہ خرچ کیا جا رہا ہے لوگوں کو دکھا کر جتا کر دکھانے اور جتانے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر کمپٹیشن شروع ہوتا ہے دکھاوا نمائش کمپٹیشن کو جنم دیتی ہے نمائش سے مقابلہ پیدا ہوتا ہے ہو سکتا ہے نمائش کرنے سے کسی کے دل کو سکون مل جائے لیکن اس نمائش سے ایک نیا مقابلہ پیدا ہوتا ہے اس سے بڑی نمائش کرنے سے اس سے بڑی نمائش کرنے سے اس سے بڑی نمائش کرنے سے تو یہ بہت ہی خطرناک اور گندہ مقابلہ ہوتا ہے تو اگر دنیا اگر مسلمان نادان مسلمان نکاح کے عمل کو مشکل بنانے کی دور میں مصروف ہیں تو ایک باشور مسلمان ایک اس اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے حاضری دینے والا مسلمان ایک ایسا مسلمان جو نمائش اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ایسا مسلمان اللہ کے سامنے پیشانی رکھ دینے والا کمین پر مسلمان اسے کس طرح کی دور میں شامل ہونا چاہئے نکاح کو آسان بنانے والی دور میں تو اگر معاشرے میں نکاح کو مشکل بنانے والی ایک دور جاری ہو تو اسی معاشرے میں نکاح کو آسان بنانے والی بھی ایک دور جاری رہنی چاہئے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ تیہ کرنا دونوں کے سامنے ہمیشہ ہی آپشن رہے کہ وہ کس دور میں شامل ہوتے ہیں دونوں آپشن ہمیشہ لوگوں کے سامنے رہے کہ وہ کس دور میں شامل ہوتے ہیں حلال کاموں کو مشکل بنانے والی دور میں یا حلال کاموں کو آسان بنانے والی دور میں تو دنیا برائیوں کو پھیلانے میں مطروف ہے برائیاں ایجاد کی جا رہی ہیں برائیوں کا اشتہار کیا جا رہا ہے برائیاں پروموٹ کیا جا رہی ہیں آپ اتنی پوزیشن کیا دے کرتے ہیں آپ بھی اسی میں شامل ہو جائے گے یا آپ ایک نئی دور شروع کریں گے برائیوں کو مٹانے کی دور بھلائیوں کو پھیلانے کی دور جب میں دور کی بات کرتا ہوں تو قرآن مجید میں دور کے کچھ خوبصورت حسین مناظر بھی سامنے آتے ہیں لوگ ہے مناظر آپ نے کسی نابینہ کو دورتے ہوئے دیکھا ہے اندھے انسان کو دورتے ہوئے دیکھا ہے اندھے انسان کیسے دورے گا قرآن مجید ہمیں دکھاتا ہے ایک اندھے نابینہ انسان کو دورتے ہو سورہ ابسا وطولہ میں وَأَمَّا وَنْجَا كَيَسْحَا وَهُوَيَخْشَا کہ وہ جو آپ کے پاس دورتا ہوا آیا کیوں دورتا ہے وہ ہوا یخشا اللہ تعالیٰ سے ڈر اللہ تعالیٰ کا خوب اللہ کی خشیت اسے دورا آ رہی تھا نابینہ تھا وہ اور دورتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو یہ اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہو جائے اللہ کے سامنے جواب تہی کا ایسا حساس پیدا ہو جائے کہ جو آپ کو دوڑا دے کہ کچھ کرنا ہے کچھ زیادہ کرنا ہے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے بس ایسا کم سے کم کام بتائیے کم سے کم ایسا عمل بتائیے جسے میں کر کے جنت میں چکا جاؤ کم سے کم عمل کی دلاشت ہے کیوں کم سے کم چاہیے آپ زیادہ سے زیادہ کیوں نہیں چاہیے تو کم سے کم پتا ہے کیا ہے جنت میں جانے کے لئے کم سے کم عمل کتنا مطلوب ہے ایک انسانی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آپ جو کر سکتے ہیں وہی کم سے کم ہے اس سے کم کے بارے میں کبھی مت سوچیے بہت بڑا خطرہ ہے اس سے کم پہ اترنا وہ بہت بڑا خطرہ ہے آپ کو جو زندگی ملی ہے یہ محلت عمل ہے سکنڈو اور منٹوں کے حساب سے یہ محلت عمل ہے اس محلت عمل میں جتنا زیادہ کر سکتے ہوں اس کو آپ منیمم سمجھیں منیمم ریکوارڈ کم سے کم اتنا مطلوب ہے اس سے کم پہ اگر راضی ہو گئے تو وہ بات خطرناک ہو جائے گی آخرت کے سلسلے میں کبھی کوئی خطرہ مت مول لی جائے کوئی رزق مت لی جائے دنیا میں تو چلتا ہے کہ یہ راستہ پتہ جاتا ہے کی نہیں جاتا ہے چلو ٹرائی کرتے ہیں دنیا میں ہم اکثر راستوں کے سلسلے میں ٹرائی کرتے رہتے ہیں وہ راستہ بند ہوگا ہے چلو رزق لیتے ہیں کیا پتہ کھلا ہوگا یہ راستہ نہیں معلوم کدھر جا رہا ہے چلو ٹرائی کرتے ہو سکتا ہے وہاں پہنچا دیں لیکن آخرت کے سلسلے میں نہ تو رزق لینا ہے نہ ٹرائی کرنا ہے آخرت کے سلسلے میں جو یقینی راستہ ہے اس رقینی راستے کے علاوہ نہ کوئی ٹرائی مارنا ہے اور نہ کوئی رزق لینا ہے کیونکہ ایک ہی بار جانا ہے بار بار نہیں جانا ہے تو پھر ایک ہی بار جانا ہے تو پھر یقینی راستے پہ چلنا چاہیے روشن راستے پہ چلنا چاہیے جس کے سلسلے میں اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہوا کیا ہے اللہ تعالی کیا ہے جنت کے سلسلے میں کیا وعدہ کیا ہے ایمان اور حملِ صالح اچھے کام کرو ایمان لاؤ اچھے کام کرو اس کے علاوہ جنت کا کوئی اور راستہ بتایا ہی نہیں گیا قرآن مجید پر ایک ہی راستہ بتایا گیا ہے اور بار بار بتایا گیا اور جب یہ کہا اچھے کام کرو تو یعنی جتنا زیادہ کر سکتے ہو اور اسی کے لئے کہا صحابقو اسی کے لئے کہا اسی کے لئے کہا دوڑو جتنی تیز دوڑ سکتے ہو آرام کی منصوبہ بندی مت کرو اس وقت آرام کرے گی کام کی منصوبہ بندی کرو بیچ میں جہاں موقع مل جائے آرام کر دو لیکن منصوبہ بندی کاموں کی ہونی شاید میرے دوستو جب یہ معاملہ ہے کہ ایک محلت عمل ہے ایک ہی زندگی ہے بار بار یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے اور اس ایک ہی زندگی میں جنت کے حصول کو یقینی بنانا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اپنی طاقتوں کو اپنی توانائیوں کو اپنی صلاحیتوں کو غیر ضروری جگہوں پر سرف نہیں کریں اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں میں نہیں اُلجھائیں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹینشن میں بیٹھے ہوں صاحب کیا ہوا تو وہ کوئی نخصان ہو گیا گھر پہ کوئی چیز ٹوٹ گئی کوئی زاوان خراب ہو گیا بچے کے اچھے نمبرات نہیں آئے اس طرح کی چیزوں کو لے کے ٹینشن ہے کسی مسئلے کو لے کے ڈپریشن کا شکار ہے کسی مسئلے کو لے کر شدید تناؤ ہے آپ تہی کر رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے جس میں میں نے اپنے دماغ کو مصروف کیا ہوا ہے جس کے لیے مجھے ٹینشن ہے جس کا مجھے تناؤ ہے کیا یہ مسئلہ اتنا ہی بڑا ہے کہ جس کے لیے مجھے تناؤ ہو ٹینشن ہو ہمیشہ سوچئے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں جس کام میں میں لگا ہوا ہوں جس کام میں میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں خاص طور سے جو لوگوں کے ساتھ میرے بحثوں مباہثے ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جو میرے جگڑے ہو رہے ہیں کہ آپ کو ایسی چیزوں پر ہو رہے ہیں کیا وہ ایشوز ایسے ہی ہیں جس میں مجھے لگنا چاہیے تو اس کے لیے نظرانداز کرنا سیکھیں نظرانداز کرنا قرآن مجید میں نظرانداز کرنے کی بار بار تعلیم دی گئی ہے اگر کوئی آپ سے اُلچے اگر کوئی آپ کو بھسائے اگر آپ کو کوئی آپ کو لایانی مصروفیات میں لگائے مت اُلچئے نظرانداز کرنا سیکھیں ہر وہ چیز جس کا اس دون سے تعلق نہیں ہو اس میں اپنے آپ کو اُلچائیے مت نظرانداز کر دیجئے تو زندگی میں نظرانداز کرنا سیکھیں نظرانداز کرنے سے آپ کے بہت سارے مسائل ہر ہو جائیں گے آپ کی بہت ساری توانائیاں محفوظ رہے گی صحیح جگہ پر لگانے کے لئے لیکن نظرانداز کرنے کے ساتھ سال پیچھے پڑ جانا بھی سیکھیں جو اہم کام ہے جن کا تعلق معروف اور منکر سے ہے نیکی اور بھلائی سے ہے اور نیکی اور برائی سے ہے تو ان معاملات میں آپ پیچھے پڑھنا بھی سیکھیں اور جتنی بڑی برائی ہو اس کے پیچھے اتنا ہی زیادہ پڑھئے اور جتنی بڑی نیکی ہو اس کے لئے اتنا ہی اس کے پیچھے پڑھئے پیچھے پڑھنا ضد کرنا ہمارے ہر کیا ہوتا ہے گھروں میں خاص طور سے خاندانوں میں خاص طور سے کہ ابھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو گھر میں بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ہر غلط بات دو برتستی منوا لیتے ہیں بگڑا ہوا بچہ ہے تو اپنے وازین پر دباؤ ڈال کے ضد کر کے پیچھے پڑھ کے اپنی خلط بات منوا لیتا ہے سگرٹ پینے کے لئے پیسے لے لیتا ہے آگے چاہتے شراب پینے کے لئے پیسے لے لیتا ہے عیاشیوں کے لئے پیسے لے لیتا ہے فضول وقت گزارنے کے لئے اس کو فضول سرگرمیوں کے لئے اس کو بائیت چاہیے بائیت خریدوا لیتا ہے اس کو شوق ہے غیر اسلامی انداز سے شادی کرنے کا تو وہ بھی کروا لیتا ہے اور سب کو شریک بھی کر لیتا ہے تو جو بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے اندر اتنا اتنا زدی ہوتا ہے وہ اس طرح سے پیچھے پڑھ کے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نیگ لوگ ہوتے ہیں سالہین ہوتے ہیں وہ گھر میں اپنے گھر میں کمزور بنے رہتے ہیں وہ اپنی کوئی اچھی بات منوا نہیں پاتے ہیں انہیں اپنی اچھی باتوں کے لیے زد کرنا نہیں آتا ہے پیچھے پڑھنا نہیں آتا ہے کہ اگر وہ آتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ شادی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں شادی سادگی کے ساتھ اسلامی طریقے سے سنت کے مطابق ہو تو اپنی بات نہیں منوا پاتا ہے بے بس ہو جاتا ہے اگر وہ ہی چاہے کہ گھر کا ماحول دینی ہو تو اس کے لیے زد نہیں کر پاتا ہے یہی حال خواتین کا بھی ہے لڑکیوں کا بھی ہے اور یہی حال مردوں کا بھی ہے لڑکوں کا بھی ہے تو عام طور سے میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں بھگڑے ہوئے لوگوں کی زیادہ چلتی ہے زیادہ مان لی جاتی ہے یہی حال سماج میں بھی ہے محولے میں بھی ہے ماشرے میں بھی نہیں جو نیک لوگ ہیں سالحین اچھے لوگ ہیں انہیں مضبوط بننا پڑے گا اپنی بات کیسے منوائی جا یہ سیکھنا ہوگا اچھی باتیں کت طرح سے لوگوں کو اس کا قائل کیا جائے اور اس تک لوگوں کو لے کے آئے جائے اس کی جرت اور اس کی حمد اپنے اندر پیدا کر دی ہوگا اگر آپ صاحب حق ہیں تو آپ مضبوط بن کر رہی ہیں حق مضبوط چیز ہے طاقتور چیز ہے حق کی طاقت آپ کو حاصل ہونی چاہیے جو لوگ حق سے دور ہیں ہٹے ہوئے ہیں ان کو کمدور رہنا چاہیے تو اس طرح سے ہمارے دھروں میں حق غالب رہنا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے مجھے ایک ایک بوٹی کٹوانی پڑ جائے یہاں تک کہ میرا پورا جسم کٹ کے رہ جائے بوٹی بوٹی ہو جائے اور اگر ایک ایک خلاف سنت کام کو مٹانے کے لیے مجھے اپنے جسم کی ایک ایک بوٹی کٹوانی پڑے یہاں تک کہ میرا پورا جسم بوٹی بوٹی ہو کر رہ جائے تب بھی میں اس کام کو آسان سمجھوں گا بوٹی کٹوانا آسان سمجھوں گا اس کام کے لیے یہ ہے پیچھے پڑ جائے یہ ہے اپنے موقع کو قوت کے ساتھ اپنے پاس بھی رکھنا اور دوسروں کے سامنے بھی پیش کرنا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے میں اس کو ضرور درواؤں گا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے میں اس کو مٹانے کی پوری پوچش کروں گا یہ جو سنت کی بات ہے سنت کے لیے بوٹییں کٹوانا دینا تو سنت کے سلسلے میں ہمارا جو رویہ ہے اس پر بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا سنت سے ہمارا تعلق ہمارے صورت کے حال یہ ہے کہ جو آسان سنتیں ہیں جو آسان سنتیں ہیں اس پر عمل کی تو سب لوگ ایک دوسرے کو ترقیق دیجئے جس کے لیے کوئی خوربانی نہیں دینی پڑے جس کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے تو آسان سنتوں کے لیے ایک دوسرے کو ترقیق بھی دیجئے اچھا آسان سنتوں ہی پر آپس میں لڑتے بھی ہیں آسان سنتوں کو لے کر آپس میں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ رفعہ دین کرنا سنت ہے تو اس کے لیے لڑتا ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ رفعہ دین نہیں کرنا سنت ہے وہ اس کے لیے لڑتا ہے تو رفعہ دین کرنا اور نہیں کرنا دونوں آسان کام ہیں کوئی دشواری ہے رفعہ دین کرنے میں نہیں کرنے میں کوئی دشواری ہے تو آسان کام ہے تو اس کے اوپر جگڑے بھی بن جاتے ہیں ہو جاتے ہیں فرقے بھی بن جاتے ہیں تو آسان سنتوں کو لے کر ہمارے یہاں فرقے بھی بنتے ہیں جگڑے بھی ہوتے ہیں آسان سنتوں کو اپنی پہچان بھی بنایا جاتا ہے تو یہ تو ہر طرف آپ دیکھیں لیکن جو مشکل سنتیں جو مشقت والی سنتیں وہ کسی فرقے کی پہچان نہیں ہے وہ کسی مسئلہ کی پہچان نہیں ہے کسی گروہ کی کہ مثال کے طور پر ایماندار تاجر تجارت میں ایمانداری یہ تو بڑی سنت ہے نا مشکل سنت جس کے لئے مشقت اٹھانی پڑے جس کے لئے قربانی لینے پڑے ایمانداری تو قربانی مانتی ہے نا تو کیا کوئی فرقہ مسلمانوں میں ایسا ہے کہ جس کی پہچان تجارت میں ایمانداری ہو اور جو تجارت میں ایمانداری کے ایشو کو لے کر دوسروں سے اختلاف رکھتا ہو لڑتا ہو ہے کوئی فرقہ ہے کوئی مسئلہ اللہ کے دین کی دعوت دینا انسانوں تک اللہ کے دین کو پہچانا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے نا کیا یہ سنت کسی فرقے کی پہچان بن سکی کیا یہ فرقوں کے درمیان لڑائی کا موضوع بن سکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی سنت ہے وہ کیا ہے عالی اخلاق کا ہونا وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٌ تو خلقِ عظیم والا ہو جانا بُعِسْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے بھیجا گیا ہے اس لیے کہ میں مکارمِ اخلاق کی تکمیل کر دوں تو خلقِ عظیم اور مکارمِ اخلاق کیا یہ کسی فرقے کی پہچان ہے یہ تو سب سے بڑی سنت ہے سب سے نمائی سنت ہے تو عالی اخلاق کو لے کر کیا مسلمانوں کے درمیان جھگڑے ہوتے فرقے بنتے ہیں نہیں بنتے یہ ہے سنت کے تعلق سے ہمارا رویہ کہ ہم آسان سنتوں کو لے کر لڑتے بھی ہیں جھگڑتے بھی ہیں ان کو اہمیت بھی دیتے ہیں ان کی بنیاد پر فرقے بھی بنتے ہیں لیکن جو مشقت والی سنتیں ہیں بڑی سنتیں ہیں ان کو نظرانداز کرنے پر سب کا اتفاق ہے سب کا اتفاق ہے ان کو نظرانداز کرنے ہیں وہ کسی فرقے کی پہچان نہیں بن سکی ہے تو ہمارا سنت سے اس درجے پر تعلق ہونا چاہیے جس طرح سے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے ٹھیک ہے؟ چھوٹی چیزوں کو نظرانداز کریں اور بڑی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں ان پر افرار کریں میرے دوستوں اس دنیا میں آپ کا مقابلہ دوسرے انسانوں سے زیادہ ابلیس سے اور ابلیس کی جماعت سے ابلیس کے قارندوں سے انسانوں کی جماعتوں سے آپ کا مقابلہ نہیں ہے آپ کا مقابلہ شیطانوں سے کبھی کیا کہتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی مشنری بہت کام کر رہی ہے تو ہم بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اچھا عیسائی مشنری اگر کام نہیں کر رہے گی تو آپ کیا کریں گے؟ کام نہیں کریں گے اگر ہندووں نے تحریک چلا رکھی یہ گھر واقسی کی تو ہمیں بہت ایکٹیو ہو جانا چاہیے دعوت کے میدان میں اچھا اگر کوئی تحریک نہیں چلائے تو ہم کیا دعوت کا کام نہیں کریں گے؟ تو ہمارا مقابلہ کیا ہی لوگوں سے ہے کہ اگر وہ نہیں کریں تو ہم نہیں کریں اور اگر وہ کریں تو ہم کریں نہیں ہمارا مقابلہ ان سے نہیں ہے مقابلے کی صحیح نوعیت کو سمجھئے ہمارا مقابلہ اگلیت سے ہے جس نے پہلے دن یہ کہا تھا یہاں آنے سے پہلے انسانوں کے آنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں انسانوں کو ہر طرف سے آ کر گمراہ کروں گا اور ہر طریقے سے گمراہ کروں گا تو یہ انسان شیطانوں کا ایک گروہ ہے یہاں پر جس میں انسان بھی بہت سارے شامل ہیں اور یہ سارے شیطان چوبیس گھنٹے یہ سوتے نہیں ہیں یہ ہر وقت جاکتے رہتے ہیں یہ چوبیس گھنٹے گمراہ کرنے پر لگے ہو رہے ہیں ان کے سنڈے بھی نہیں ہوتا ہے ویکنڈ بھی نہیں آتا ہے چھٹیاں بھی نہیں ہوتی ہیں یہ آرام بھی نہیں کرتے ہیں ان کے یہاں دعوتی جماعتیں بھی نہیں بنتی ہیں یعنی گمراہ کرنے والی جماعتیں بھی نہیں بنتی ہیں کہ بھئی یہ کام گروہ کا ہے باقلوں کا آرام کریں گے یہ گروہ یہ کام کرے شیطانوں کا سب مل کر کر رہے ہیں ہر وقت کر رہے ہیں پوری دنیا میں گمراہی پہلا ہے پوری دنیا کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں ایسے گروہ سے ہمارا مقابلہ ہے کہ ہم جب نیکی کی طرف بلائیں گے گرائی سے روکیں گے تو ہمارا مقابلہ ان سے ہو اور ہمیں ان کی محنت کو دیکھنا ہے کیونکہ ان سے ہمارا مقابلہ ہے تو اس لئے ہمیں میکزیما میفرٹس لگانی ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے اپنے اسے فریض منصبی کو انجام دینے کے لئے ادا کرنے کے لئے میرے دوستوں جب بات اصلاح کے آئی ہے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے آئی ہے برائیوں کو مٹانے اور بھلائیوں کو پھیلانے کی بات ہے تو اس سلسلے میں قرآن مجید قرآن مجید ہمیں ایک بہتی واضح راستہ دکھاتا ہے وہ یہ کی برائیوں کے سلسلے میں کوئی نرمی کا روئیہ احتیال مت کرو یعنی لوگوں کو کبھی بھی یہ احساس نہیں دلاؤ کہ گناہ کرتے ہوئے بھی ان کی نجات ہوئیے روشن راستے پہ چلنا چاہیے جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کیا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے سلسلے میں کیا وعدہ کیا ہے ایمان اور حملِ صالح اچھے کام کرو ایمان لاؤ اچھے کام کرو اس کے علاوہ جنت کا کوئی اور راستہ بتایا ہی نہیں گیا قرآن مجید میں ایک ہی راستہ بتایا گیا ہے اور بار بار بتایا گیا ہے اور جب یہ کہا کہ اچھے کام کرو تو یعنی جتنا زیادہ کر سکتے ہو اور اسی کے لئے کہا سابقو اسی کے لئے کہا یسارعون اسی کے لئے کہا فستبقو اسی کے لئے کہا ففررو دوڑو تیز دوڑو جتنی تیز دوڑ سکتے ہو آرام کی منصوبہ بندی مت کرو اس وقت آرام کرے گی کام کی منصوبہ بندی کرو بیچ میں جہاں موقع مل جائے آرام کرو لیکن منصوبہ بندی کاموں کی ہونی چاہیے میرے دوستو جب یہ معاملہ ہے کہ ایک محلت عمل ہے ایک ہی زندگی ہے بار بار یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے اور اس ایک ہی زندگی میں جنت کے حصول کو یقینی بنانا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اپنی طاقتوں کو اپنی توانائیوں کو اپنی صلاحیتوں کو غیر ضروری جگہوں پر سرف نہیں کرو اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں میں نہیں اُلجھائیں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹینشن میں بیٹھے ہیں میک صاحب کیا ہوا تو وہ کوئی نفصان ہو گیا گھر پہ کوئی چیز ٹوٹ گئے کوئی زاوان خراب ہو گیا بچے کے اچھے نمبرات نہیں آئے اس طرح کی چیزوں کو لے کے ٹینشن ہے کسی مسئلے کو لے کے ڈپریشن کا شکار ہے کسی مسئلے کو لے کر شدید تناؤ ہے آپ تہہ کریں کہ یہ جو مسئلہ ہے جس میں میں نے اپنے دماغ کو مصروف کیا ہوا ہے جس کے لئے مجھے ٹینشن ہے جس کا مجھے تناؤ ہے کیا یہ مسئلہ اتنا ہی بڑا ہے کہ جس کے لئے مجھے تناؤ ہو ٹینشن ہو ہمیشہ سوچئے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں جس کام میں میں لگا ہوا ہوں جس کام میں میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں خاص طور سے جو لوگوں کے ساتھ میرے بحثوں مباحثے ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جو میرے جگڑے ہو رہے ہیں کیا وہ ایسی چیزوں پر ہو رہے ہیں کیا وہ ایشوز ایسے ہی ہیں جس میں مجھے لگنا چاہیے تو اس کے لئے نظرانداز کرنا سیکھیں نظرانداز کرنا قرآن مجید میں نظرانداز کرنے کی بار بار تعلیم دی گئی ہے اگر کوئی آپ سے اُلچے اگر کوئی آپ کو بھسائے اگر کوئی آپ کو لایانی مصروفیات میں لگائے مت ہو نجیے نظرانداز کرنا سیکھیں ہر وہ چیز جس کا اس دونڈ سے تعلق نہیں ہو اس میں اپنے آپ کو اُلچائیے مت نظرانداز کر دیجئے تو زندگی میں نظرانداز کرنا سیکھیں نظرانداز کرنے سے آپ کے بہت سارے مسائل ہر ہو جائیں گے آپ کی بہت ساری توانائیاں محفوظ رہیں گی صحیح جگہ پر لگانے کے لئے لیکن نظرانداز کرنے کے ساتھ سال پیچھے پڑ جانا بھی تھی کی جو اہم کام ہے جن کا تعلق معروف اور منکر سے نیکی اور بھلائی سے تو ان معاملات میں آپ پیچھے پڑھنا بھی سکھئے اور جتنی بڑی برائی ہو اس کے پیچھے اتنا ہی زیادہ پڑھئے اور جتنی بڑی نیکی ہو اس کے لئے اتنا ہی اس کے پیچھے پڑھئے پیچھے پڑھنا زید کرنا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے گھروں میں خاص طور سے خاندانوں میں خاص طور سے کہ ابھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو گھر میں بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ہر غلط بات بردستی منوا لیتے ہیں بگڑا ہوئے بچہ ہے تو اپنے والدین پر دباؤ ڈال کے زید کر کے پیچھے پڑھ کے اپنی خلط بات منوا لیتا ہے سگرٹ پینے کے لئے پیسے لے لیتا ہے آگے چاہتے شراب پینے کے لئے پیسے لے لیتا ہے عیاشیوں کے لئے پیسے لے لیتا ہے فضول وقت گزارنے کے لئے اس کو فضول سرگرمیوں کے لئے اس کو بائی چاہیے بائی خریدوا لیتا ہے اس کو شوق ہے غیر اسلامی انداز سے شادی کرنے کا تو وہ بھی کروا لیتا ہے اور سب کو شریک بھی کر لیتا ہے تو جو بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے اندر اتنا زدی ہوتا ہے وہ اس طرح سے پیچھے پڑھ کے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نیب لوگ ہوتے ہیں سالحین ہوتے ہیں وہ گھر میں اپنے گھر میں کمزور بنے رہتے ہیں وہ اپنی کوئی اچھی بات منوا نہیں پاتے ہیں انہیں اپنی اچھی باتوں کے لئے زد کرنا نہیں آتا ہے پیچھے پڑھنا نہیں آتا ہے کہ اگر والدین کہہ رہے ہیں کہ شادی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں شادی سادگی کے ساتھ اسلامی طریقے سے سنت کے مطابق ہو تو اپنی بات ہی منوا پاتا ہے بے بس ہو جاتا ہے اگر وہ یہ چاہے کہ گھر کا ماحول دینی ہو تو اس کے لئے دن نہیں کر پاتا ہے یہی حال خواتین کا بھی ہے لڑکیوں کا بھی ہے اور یہی حال مردوں کا بھی ہے لڑکوں کا بھی ہے تو عام طور سے میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں بھگڑے ہوئے لوگوں کی زیادہ چلتی ہے زیادہ مان لی جاتی ہے یہی حال سماج میں بھی یہ محولے میں بھی یہ باشرے میں بھی نہیں جو نیک لوگ ہیں سالحین اچھے لوگ ہیں انہیں مضبوط بننا پڑے گا اپنی بات کیسے منوائی جا یہ سیکھنا ہوگا اچھی باتیں کس طرح سے لوگوں کو اس کا خائل کیا جائے اور اس تک لوگوں کو لے کے آئے جائے اس کی جرت اور اس کی حمد اپنے اندر پیدا کر دیا ہوگی اگر آپ صاحبِ حق ہیں تو آپ مضبوط بن کر رہی ہیں حق مضبوط چیز ہے طاقتور چیز ہے حق کی طاقت آپ کو حاصل ہونی چاہیے جو لوگ حق سے دور ہیں ہٹے ہوئے ہیں ان کو کمدور رہنا چاہیے تو اس طرح سے ہمارے گھروں میں حق غالب رہنا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لئے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لئے مجھے ایک ایک بوٹی کٹوانی پڑ جائے یہاں تک کہ میرا پورا جسم کٹ کے رہ جائے بوٹی بوٹی ہو جائے اور اگر ایک ایک خلاف سنت کام کو مٹانے کے لئے مجھے اپنے جسم کی ایک ایک بوٹی کٹوانی پڑے یہاں تک کہ میرا پورا جسم بوٹی بوٹی ہو کر رہ جائے تب بھی میں اس کام کو آسان سمجھوں گا بوٹی کٹوانا آسان سمجھوں گا اس کام کے لئے یہ ہے پیچھے پڑ جانا یہ ہے اپنے محبیس کو قوت کے ساتھ اپنے پاس بھی رکھنا اور دوسروں کے سامنے بھی پیش کرنا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے میں اس کو ضرور درواؤں ہوں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے میں اس کو مٹانے کی پوری پوشش کروں گا یہ جو سنت کی بات دینا ہے سنت کے لئے بوٹییں کٹوا دینا ہے تو سنت کے سلسلے میں ہمارا جو رویہ ہے اس پر بھی کچھ گوشنی ڈالنا چاہوں گا سنت سے ہمارا تعلق ہمارے صورتحال یہ ہے کہ جو آسان سنتیں ہیں جو آسان سنتیں ہیں اس پر عمل کی تو سب لوگ ایک دوسرے کو ترغیق دی دیں جس کے لئے کوئی خربانی نہیں دینی پڑے جس کے لئے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے تو آسان سنتوں کے لئے ایک دوسرے کو ترغیق بھی دیں اچھا آسان سنتوں ہی پر آپس میں لڑتے بھی ہیں آسان سنتوں کو لے کر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ رفعہ دین کرنا سنت ہے تو اس کے لئے لڑتا ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ رفعہ دین نہیں کرنا سنت ہے وہ اس کے لئے لڑتا ہے تو رفعہ دین کرنا اور نہیں کرنا دونوں آسان کام ہے کوئی دشواری ہے رفعہ دین کرنے میں نہیں کرنے میں کوئی دشواری ہے آسان کام ہے تو اس کے اوپر جھگڑے بھی بن جاتے ہیں ہو جاتے ہیں فرقے بھی بن جاتے ہیں تو آسان سنتوں کو لے کر ہمارے یہاں فرقے بھی بنتے ہیں جھگڑے بھی ہوتے ہیں آسان سنتوں کو اپنی پہچان بھی بنایا جاتا ہے تو یہ تو ہر طرف آپ دیکھیں لیکن جو مشکل سنت ہیں جو مشقت والی سنت ہیں وہ کسی فرقے کی پہچان نہیں ہے وہ کسی مسئلہ کی پہچان نہیں ہے کسی گروہ کی کہ مثال کے طور پر ایماندار تاہیر تجارت میں ایمانداری یہ تو بڑی سنت ہے نا مشکل سنت جس کے لئے مشقت اٹھانی پڑے جس کے لئے قربانی لینی پڑے ایمانداری تو قربانی مانتی ہے نا تو کیا کوئی فرقہ مسلمانوں میں ایسا ہے کہ جس کی پہچان تجارت میں ایمانداری ہو اور جو تجارت میں ایمانداری کے ایشو کو لے کر دوسروں سے اختلاف رکھتا ہو لڑتا ہو ہے کوئی فرقہ ہے کوئی مسئلہ اللہ کے دین کی دعوت دینا انسانوں تک اللہ کے دین کو پہچانا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے نا کیا یہ سنت کسی فرقے کی پہچان بن سکی کیا یہ فرقوں کے درمیان لڑائی کا موضوع بن سکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی سنت ہے وہ کیا ہے عالی اخلاق کہونا وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تو خلقِ عظیم والا ہو جانا بُعِسْتُ لِعْتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے بھیجا گیا ہے اس لیے کہ میں مکارمِ اخلاق کی تکمیل کر دوں تو خلقِ عظیم اور مکارمِ اخلاق کیا یہ کسی فرقے کی پہچان ہے یہ تو سب سے بڑی سنت ہے سب سے نمائی سنت ہے تو عالی اخلاق کو لے کر کیا مسلمانوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں فرقے بنتے ہیں نہیں بنتے یہ ہے سنت کے تعلق سے ہمارا رویہ کہ ہم آسان سنتوں کو لے کر لڑتے بھی ہیں جھگڑتے بھی ہیں ان کو اہمیت بھی دیتے ہیں ان کی بنیاد پر فرقے بھی بنتے ہیں لیکن جو مشقت والی سنتیں ہیں بڑی سنتیں ہیں ان کو نظرانداز کرنے پر سب کا اتفاق ہے سب کا اتفاق ان کو نظرانداز کرنے وہ کسی فرقے کی پہچان نہیں بن سکی ہے تو ہمارا سنت سے اس درجے پر تعلق ہونا چاہیے جس طرح سے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق چھوٹی چیزوں کو نظرانداز کریں اور بڑی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں ان پر افرار کریں میرے دوستو اس دنیا میں آپ کا مقابلہ دوسرے انسانوں سے زیادہ ابلیس سے اور ابلیس کی جماعت سے ابلیس کے کارندوں سے انسانوں کی جماعتوں سے آپ کا مقابلہ نہیں ہے آپ کا مقابلہ شیطانوں سے کبھی کیا کہتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی مشنری بہت کام کر رہی ہے تو ہم بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اچھا عیسائی مشنری اگر کام نہیں کر رہی تو آپ کیا کریں گے کام نہیں کر رہی اگر ہندووں نے تحریک چلا رکھی گھر واقسی کے تو ہمیں بہت ایکٹیو ہو جانا چاہیے دعوت کے میلان میں اچھا اگر وہ یہ تحریک نہیں چلائے تو ہم کیا دعوت کا کام نہیں کریں گے تو ہمارا مقابلہ کیا ان لوگوں سے ہے کہ اگر وہ نہیں کریں تو ہم نہیں کریں اور اگر وہ کریں تو ہم کریں نہیں ہمارا مقابلہ ان سے نہیں ہے مقابلے کی صحیح نوعیت کو سمجھئے ہمارا مقابلہ اگرین سے ہے جس نے پہلے دن یہ کہا تھا یہاں آنے سے پہلے انسانوں کے آنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں انسانوں کو ہر طرف سے آ کر گمراہ کروں گا اور ہر طریقے سے گمراہ کروں گا تو یہ انسان شیطانوں کا ایک گروہ ہے یہاں پر جس میں انسان بھی بہت سارے شامل ہیں منالجننتی ونناس اور یہ سارے شیطان چوبیس گھنٹے یہ سوتے نہیں ہیں یہ ہر وقت جاگتے رہتے ہیں یہ چوبیس گھنٹے گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں ان کے سنڈے بھی نہیں ہوتا ہے ویکنڈ بھی نہیں آتا ہے چھٹیاں بھی نہیں ہوتی ہیں یہ آرام بھی نہیں کرتے ہیں ان کے یہاں دعوتی جماعتیں بھی نہیں بنتی ہیں یعنی گمراہ کرنے والی جماعتیں بھی نہیں بنتی ہیں کہ بھئی یہ کام اس گروہ کا ہے باقلوں کا آرام کریں گے یہ گروہ یہ کام کرے شیطانوں کا سب مل کر کر رہے ہیں ہر وقت کر رہے ہیں پوری دنیا میں گرائی پہلا ہے پوری دنیا کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں ایسے گروہ سے ہمارا مقابلہ ہے کہ ہم جب نیکی کی طرف بلائیں گے گرائی سے روکیں گے تو ہمارا مقابلہ ان سے ہو اور ہمیں ان کی محنت کو دیکھنا ہے کیونکہ ان سے ہمارا مقابلہ ہے تو اس لئے ہمیں میکزیما میفرٹس لگانی ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے اپنے اسے فریض منصبی کو انجام دینے کے لئے ادا کرنے کے لئے میرے دوستو جب بات اسلاح کے آئی ہے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے آئی ہے برائیوں کو مٹانے اور بھلائیوں کو پھیلانے کی بات ہے تو اس سلسلے میں قرآن مجید قرآن مجید ہمیں ایک بہتی واضح راستہ دکھاتا ہے وہ یہ کی برائیوں کے سلسلے میں کوئی نرمی کا روئیہ اختیار مت کرو یعنی لوگوں کو کبھی بھی یہ حساس نہیں دلاؤ کہ گناہ کرتے ہوئے بھی ان کی نجات ہو جائے گی بلکہ لوگوں کو یہ بتاؤ صاف صاف بتاؤ کہ برائیوں کا راستہ بہت خطرداد راستہ اور یہ جہنم تک پہنچانے والا راستہ برائیوں کا راستہ جہنم کو جاتا ہے اور کہیں نہیں جاتا ہے تو برائیوں پر شدید تنفید کرو برائیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے خوب ڈراؤ جتنا زیادہ ڈراؤ سکتے ہو ڈراؤ تو برائیوں کا خوف بہت زیادہ ہونا چاہیے اور اس خوف کے ساتھ ساتھ توبہ کا دروازہ بلکل کھلا رکھنا چاہیے برائیوں سے ڈراؤ کر توبہ کے راستے پر لے کے آنا ہے اور یہ قرآن مجید کا اصلاح کا طریقہ ہے معاشرے کو صدارنے کا انسانوں کی اصلاح کا یہ قرآنی طریقہ ہے کہ برائیوں سے خوب ڈراؤ جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ڈراؤ سا ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھو بلکل لیکن کب جب آدمی توبہ کرے تو توبہ کرنے والا بناو برائی کرنے والوں کو توبہ کرنے والا بناو کبھی بھی کسی سے یہ مت کہی ہے کہ مطلب برائی کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں دکھائی ہے کوئی امید مت دلائی ہے کہ توبہ نہیں کرو گے تک بھی تمہارے نجات ہو جائے گی قرآن مجید کہیے امید نہیں دلاتا ہے کہ توبہ نہیں کرو گے تک بھی نجات ہو جائے گی ایسی کوئی امید قرآن مجید نہیں دلاتا ہے تو مجھے بھی حق نہیں ہے ایسی امید دلانے جاؤ میں قرآن مجید کا ترجمان بننا چاہیے مجھ کو تو لوگوں کی اصلاح اسی طرح سے ہوگی کہ لوگوں کو گناہوں سے ڈراؤ اور ان کو یہ بتاؤ کہ دیکھو خطرے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ توبہ کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرتا ہے آپ قرآن مجید پڑھئے گا اس دخت نظر سے تو آپ کو بڑی حیرت انگیز چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے سامنے کہ قرآن مجید جب کسی گناہ کا اور برائی کا ذکر کرتا ہے تو اس میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حق غزبنات ہو جاتا ہے برائی بھی کرنے پر اور اس کی بہت بڑی دھمکی دیتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن اس دھمکی کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ البتہ اگر کوئی توبہ کر لے اور اپنی روش کو درست کر لے تو اللہ بفور و رحیم تو اللہ بفور و رحیم ہے ان لوگوں کے لئے جو توبہ کر لے اپنی روش بدل لے اور جو توبہ نہیں کریں اپنی روش نہیں بدلے ہو تو شیطان کے دوست ہو گئے کیونکہ شیطان نے توبہ نہیں کی شیطان نے روش نہیں بدلے تو توبہ نہیں کرنا روش نہیں بدلنا یہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں بلکل اس کے سلسلے میں کوئی مغفرت اور کوئی رحمت کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے تو یہ جو اسلوب ہے یہ جو طریقہ ہے کہ گناہدار کو توبہ کے راستے پر لانا اور روش درست کرانا یہی اصلاح کا راستہ ہے اور اسی طرح سے اصلاح ہو سکتی ہے اورنا اگر گناہ کرنے والوں کو گناہوں پر برقرار رکھا گیا اور تھبکی دے کے سنا دیا گیا ان کو کسی طرح کا اتمنان دلا دیا گیا تو پھر وہ برائی کیسے چھوڑے گی تو دیکھیں توبہ کے سلسلے میں کوئی ناؤنیدی مت دلائی اور ان کو بتائیے کہ تمہارا بڑی سے بڑا گناہ اور کتنے ہی زیادہ گناہ ہو اگر تم اپنی اصلاح کر لوگے تو سب معاف کر دی جائیں اگر تم توبہ کر لوگے تو اللہ غفور اور رحیم ہے تو اللہ غفور اور رحیم ہے توبہ کرنے والوں کے لئے اپنی اصلاح کرنے والوں کے لئے جب آپ اس قوت کے ساتھ بات پیش کریں اور اس قوت کے ساتھ لوگوں کو گناہوں کے راستے سے توبہ اور سالحیت کے راستے پڑھ لے کر آئے گے تب ہی ہم آشنے کی اصلاح ہوگی ورنہ تو پھر پتہ ہے صورتحال کیا ہے ہم قرآن مجید میں جو دھمکیاں ہیں ان دھمکیوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں عام طور سے مسلمان ان کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی دھمکیاں دی ان برائیوں کے سلسلے میں جن میں ہم ملوث ہیں ورعاست کی تقسیم کا مسئلہ ہے یہاں پر بھی لوگوں سے باقی ریاستوں میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ورعاست کی صحیح تقسیم لوگ نہیں کرتے لڑکیوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا شوہر کا حصہ میں جو بیوی کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا اس طرح کہ وہ اس سے جو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتائے ہیں وہ اس سے ان کو نہیں دیا جاتا ہے اور مختلف بہانوں سے کہ بہن نے معاف کر دیا بہن دتبردار ہو گئی بہن مانگ نہیں رہی ہے لیکن اگر جو دھمکی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں وہ اگر آپ لوگ سن لیں فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا اور ہمیشہ جنت میں جائے گا اور اس کے بتائے ہوئے حدود کو پامال کرے گا اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا خالدن فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا کتنی بڑی دھمکی ہے اس سے بڑی دھمکی کوئی ہو سکتی ہے ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بڑا خطرہ کوئی منت ہے اس دنیا میں ہمیشہ جہنم میں رہنے کا خطرہ یعنی شرک کے بارے میں جو کہا گیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی کفر کے بارے میں جو کہا گیا نفاق کے بارے میں جو کہا گیا اللہ تعالیٰ کے قانون وراثت کو پامال کرنے والوں کے سلسلے میں بھی یہ بات نہیں گئی اس بات کو سن لینے کے بعد اس دھمکی کو سن لونے کے بعد کیا آدمی کو بہت زیادہ محتاط نہیں ہو جانا چاہیے کیا سوچنا نہیں چاہیے کیا واقعی میری بیوی کیا واقعی میری بہن نے خوشی سے ماس کیا ہے چاہو سماج کے اور خاندان کے کسی دباؤ میں چلے گا اور اس کا پتہ کب چلے گا یعنی میری بہن اپنا حصہ مجھے دینا چاہتی ہے اس کا صحیح علم اس وقت ہوگا جبکہ میں اس کا حصہ اس کے نام کرتے اس کے حوالے کرتے حوالے کرتے حوالے کر کے پھر آپ دیکھیں کتنی بہنیں واپس دیتی ہیں دیئے بغیر آپ یہ کہتے ہیں کہ ماف کر دیا چھوڑ دیا تو آپ نے دیا ہی کہا جو وہ ماف کرے اور اس کے اوپر جو خاندانی جبر ہے جبر ہے نا اس کے اوپر جبر کی بھی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے لاجی ڈنڈے سے مجبور کرنا دھمکی دے کے مجبور کرنا ایک ہوتا ہے ماحول کا دباؤ خاموش دباؤ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہیز مانگتے نہیں ہیں بینہ ماں کے جو مل جاتا ہے وہ لے لیتے ہیں جی ٹھیک ہے لیکن معاشرے نے آپ کو کس پوزیشن پر کھڑا گیا ہے یہ بھی تو دیکھئے معاشرے میں جو جہیز زیادہ لیندین ہو گیا ہے کہ آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ مانگنے والی پوزیشن پر ہیں آپ مانگنے والی پوزیشن پر ہیں معاشرے کی نظر میں آپ کو یہ وضاحت کرنی پڑے گی کہ آپ اس پوزیشن پر نہیں ہیں جب تک آپ یہ وضاحت نہیں کرتے ہیں آپ مانگنے والے ہیں معاشرے نے آپ کو مانگنے والا بنا دیا معاشرے نے آپ کو مانگنے والا بنا دیا اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا ساف ساف اوڑ کے ساتھ کہ آپ مانگنے والے نہیں ہیں تب آپ مانگنے والے نہیں مانے جائیں گے ورنہ آپ خاموش رہیں گے تو مانگنے والے مانے جائیں گے تو احتیاط بہت ضروری ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں زندگی بہت احتیاط کے ساتھ گزارنی ہے حیلوں سے بہانوں سے آپ اپنے آپ کو تسلیتیں گے لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابتہ ہی بھی کر پائیں گے تو یہ کچھ باتیں تھی جو مجھے اس وقت آپ کے سامنے کرنی تھی بچوں کی دینی تعلیم و تربیت یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے قمت کا قمت کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم نے جس ماحول میں زندگی گزاری اس نے خود ماحول میں معاشرے میں خاندان میں دینی باتوں کا اتنا زیادہ تذکرہ ہوتا تھا ہمارے بزرگ ہمارے پوڑے دینی گفتگو کرتے تھے ہمارے پاس وقت تھا ان دینی گفتگو کو سننے کا تو اس لئے ہم اور ہمارے بڑے جو رہے ہیں وہ تو ایک طرح سے کچھ نہ کچھ ان کا دینی مزاج بنتا گیا اور دین سے محبت اپنے بڑوں سے ان کو ملتی گئی لیکن اب صورتحال مختلف ہے اب صورتحال یہ ہے کہ بچے نہ ہمارے پاس وقت دینی گفتگو کرنے کا اور نہ بچوں کے پاس وقت سننے کا بچوں کا پورا ذہن ان کا دماغ ایک طرح سے ہم حوالے کر دیتے ہیں دوسروں کے اور اب پہلے صرف تعلیم کا مسئلہ تھا یعنی درسگاہوں میں یعنی اسکولوں میں بعد میں پھر ٹی وی کا معاملہ بھی اس سے جڑ گیا اور اس کے بعد اب تو موبائل کلچر نے آکے بلکل ہی ان کو ہم سے دور کرتے ہیں اور بلکل ہی انہیں دوسروں کے ہاتھوں میں ڈات دی بچے ہم بیضا کرتے ہیں بچوں کو ہم پالتے ہیں بچوں کے لئے ہم کماتے ہیں بچوں کے لئے ہم اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں ہڈیوں کا تیل نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں اور ان بچوں کو ہم شروعی سے دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں بچوں سے ہماری دوری اور بچوں کو دوسروں کے حوالے کر دینا یہ بہت خطرناک ہے اس کی ہمارے اوپر اسی طرح میں ہمیں ہر باپ اور ہر ماہ کو ذمہ دارے خبول کرنی ہوگی بچوں کو اپنے سے قریب کیجئے بچوں کو اپنے سے بہت قریب کر لیجئے ان کی دینی تربیت کیجئے ان کے اندر اللہ کی محبت رسول کی محبت دین کی محبت عبادت کا شوق برائیوں سے نفرت نیکیوں سے محبت یہ ان کے اندر پیدا کیجئے اس سلسلے میں آپ دیکھئے قرآن مجید میں جو نمونے پیش گئے جاتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام خانِ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اکیلے ہیں دنیا میں کوئی ماننے والا نہیں ہر طرف شرک کا اندھیرہ وہ اکیلے تعمیر کر رہے ہیں ایک بڑا انسان خانِ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ایک جوان بیٹا ان کے ساتھ دے رہا ہے کتنا پیارا منظر ہے ایک بڑا باپ اور ایک جوان بیٹا دونوں مل کر خانِ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو اس طرح سے جب تک یہ دون بوڑی بزرگ نسل اور جوان نسل دونوں مل کر دین کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ جمع ہوئے ہیں آپ میری تخریر سننے کے لئے لیکن میں بہت ہی مطلب آپ لوگوں کی جذبات کو ہو سکتا ٹیس پہنچے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ انہیں باشور بچوں کو میری بات سمجھنے والے بچوں کو کیوں نہیں لے کرتا کہاں آئے کس کام میں مظروف ہے اس گفتگو کو سننے سے زیادہ کسی اہم کام میں مظروف ہے کتنا پیارا منظر ہو کہ ایک دینی گفتگو ہو اور ہر بڑے کے پاس اس کے تین چار دو چار ایک دو بچے جو ہیں وہ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے کتنا پیارا منظر ہو کہ ہر نماز کے وقت گھر سے باپ اپنے بچوں کے ساتھ نکلے مسجدوں میں پتہ چلے کہ یہ پورا گھر نمازی ہے تو اس سلسلے میں ہم کتنے لا پرواہ ہوگے ہیں یعنی جو کام ہم آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کام بھی ہم کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارے بچوں پر ہماری اتنی کیوں نہیں چلتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے ساتھ سکیں دینی اشتماعات میں لے جا سکیں اپنے دینی سرگرمیوں ہموں کو شریع کر سکیں کیا ہم بچوں پر اس سے اتنا بھی نہیں مانگ سکتے ہیں بچوں کو سب کچھ دینے کے بعد کچھ تو ڈیل ہونی چاہیے نا میری اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں یعنی اے بیٹے میں تیرے لیے سب کچھ کروں گا اپنے دین پورے خربان کر دوں گا اپنی راتیں نشاور کر دوں گا لیکن تُو میرے لیے کیا کرے گا تُو میری کتنی بات مانے گا تو ایک ڈیل کریے اپنے بچوں کے ساتھ واضح ڈیل کہ اگر تم نے اتنا بھی نہیں کیا منیموم اتنا بھی نہیں کیا تو پھر میرا تمہارا رشتہ کیسے باقی رہے میرے دوستو مثالی خاندار کا نمونہ ہمیں پیش کرنا ہے قرآن مجید میں رشتوں کے سلسلے میں جو ایک تعبیر بیان کی گئے شہر اور بیبی اور بچوں کے رشتے کے سلسلے میں ایک بہتی پیاری تعبیر بیان کی گئے اور وہ کیا ہے رشتہ کس طرح کا ہو شہر بیبی اور بچوں کے درمیان وہ رشتہ ہونا چاہیے آنکھوں کی تھندک کا آنکھوں کی تھندک ربنا حبلنا مین ازواجنا وذریاتنا قررت آعیون آنکھوں کی تھندک کا رشتہ اور یہ رشتہ کب قائم ہوگا میں اپنی بیوی کی آنکھوں کی تھندک بنوں گا تو وہ میری آنکھوں کی تھندک بنے گی میں اپنے بچوں کی آنکھوں کی تھندک بنوں گا وہ میری آنکھوں کی تھندک بنے گی آنکھوں کی تھندک یہ بہت معناخیز لفظ ہے بہت غیر معمولی احتلال ہے قرآن مجید کی اور یہ رشتوں کی ایک بہت ہی عالی قیفیت کی ترجمانی کرتی ہے اپنے بچوں کے کس عمل سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں بچوں کے کس عمل سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں بچے امتحان میں بہت اچھے رمبر لے آئے اسکول پابندی سے جائے ٹھیک ہے مجھے اچھا لگتا ہے لیکن آنکھیں کب ٹھنڈی ہوں گے جب مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بچے اس راستے پر چلنا ہے جس راستے پر میں چلنا ہوں اور جو راستہ جنت میں طرف جاتا ہے ہم سب جنت میں جائیں گے یہ سوچ کرنا آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تو آنکھوں کی ٹھنڈل کو اپنے رشتوں کا عرمان بنا لیے اور وہاں تک پہنچنے کی اور اپنے رشتوں کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی دیں خواتین اس معاشرے میں ذائرہ ایک انسانی معاشرے میں آدھے خواتین ہوتے ہیں دین کا کام دونوں کو مل کر کرنا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی مرد معاشرے میں مرد دین کا کام کرنا ہے عورتوں کے معاشرے میں عورتیں دین کا کام کرنا ہے اس تقسیم کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو دونوں کو بہت زیادہ سوال ہو جانا چاہیے کہ عورتوں کے سماج میں خوب زیادہ کام ہوتی ان کا عورتوں کے ذریعے سے مردوں کے سماج میں خوب زیادہ کام ہوتی ان کا مردوں کے ذریعے سے ان کو کام سے روکیے مل بلکہ دینی کام کو ان کے لیے بھی ضروری سمجھے جس طرح سے اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور اس طرح سے تب جا کے پورا معاشرہ دین کی روشنی سے منا ہوا رہو سکے گا یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی آخری بات وہ یہ ہے کہ مسلک کے بدلنے سے زندگی نہیں بدلتی ہے مسلک کے بدلنے سے زندگی نہیں بدلتی ہے زندگی کب بدلتی ہے زندگی کو بدلنے سے یعنی قرآن مجید کے مطابق زندگی ہوتی ہے تو زندگی بدلتی ہے ہم تو بسا اوقات ہماری دعوت مسلکی دعوت بن جاتی ہے مسلک کی طرف بلانا مسلک کی دعوت نہیں مسلک کی حفاظت کے لیے اٹھنا مسلک کی حفاظت سے دین کی حفاظت نہیں ہوتی ہے اور مسلک کی دعوت سے دین کی دعوت نہیں ہوتی ہے ایک اگر ہنفی شافی بن گیا تو کیا ہوگا کیا وہ اچھا پڑوسی بن جائے گا کیا وہ سعادت بند اولاد بن جائے گا کیا وہ یتیموں کی پرورش کرنے والا بن جائے گا نہیں کیا وہ اماندار کاجر بن جائے گا نہیں کوئی ہنفی شافی بن کے اور کوئی شافی ہنفی بن کر کوئی بڑی تبدیلی اپنی زندگی میں نہیں لاتا کچھ چھوٹی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں بہت چھوٹی چیزیں کی آمین زہر سے کہنے لگتا ہے یا یہ دھیرے سے کہتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے یا ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے یہ سورہ فاتحہ پڑتا ہے یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑتا ہے اس طرح کی کچھ چھوٹی چھوٹی تبدیلی آگیا زندگی نہیں بدلتی ہے زندگی قرآن مجید کے ذریعے سے بدلتی ہے زندگی بدلتی ہے جب آپ عہد کرتے ہیں کہ آپ سچے مسلمان بنیں اس لئے اپنی پوری کوششوں کو دین کے اوپر مرکوز کر دی ہیں پوری کوششیں دین پھیلانے کی قرآن مجید سے جوڑنے کے تب زندگیوں میں تبدیلی آئے گی تو پوری زندگی بدلنے پر توجہ دے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس زندگی میں جو اس نے ہمیں عطا کیے اچھی طرح سے بہت تیزی کے ساتھ بھرپور تریشے سے جنت کی طرف ہم دوڑ سکیں اور اس دوڑ میں ہمیں سستی نہیں آئے ہمیں کھکاوٹ کا احساس نہیں ہو اور اللہ رب العزت ہماری کوششوں کو خبول کریں ہماری گفتگووں میں تاثیر عطا کریں اور ہمارے وقت کو اور ہماری محنتوں کو ہماری صلاحیتوں کو اپنے لئے اپنے دین کے لئے وحف کریں وارد امانا الحمدللہ موسیقا